نیچٹ کوششن ہے رحیم کچھ آم ایکیس روپے کے تین کلوگرام کی در سے کھریدتا ہے تتہ پچاس روپے کے تاش کی در سے بیج دیتا ہے کل ایک سو بیس روپے کمانے کے لیے اسے کتنے کلوگرام ہم بیجنے پڑیں گے ایکیس روپے کے تین کلوگرام کھریدتا ہے تو کتنے کے ہو گئے ہیں ایکیس بٹے تین براغر سات روپے براتی کلوگرام اور پچاس روپے کے پانچ کی در سے بیجتا ہے تو یہ ہو جائیں گے پچاس بٹے پانچ براغر دس روپے کلوگرام نہیں تو سات کے کھرید کر دس کے بیجتا ہے تو کتنا مارجن ہو جائے گا دس مائنس سات براغر تین روپے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سو بیس روپے کمانے کے لیے کتنے ہم بیجنے پڑیں گے تو ایک سو بیس بٹے تین تین سے اکڑے گا تین بر بچائے تین چوک بارہ تو چونتیس کلوگرام آم بیجنے پڑیں گے یہ اس کا انسر ہے ایک وقتی تین سو بیس کیلے چار سو کیلوں کے کرمولے کے برابر مولے میں بیجتا ہے اس کا لاپرتیصت کیا ہے تو تین سو بیس کیلے جو ہے نا اس کا جو کوشٹ پرائس ہے وہ ہو گیا چار سو روپ اور سیلنگ پرائس جو ہے سیلنگ پرائس ہے تین سو بیس تو لاپرتیصت کا فارمولا ہے کوشٹ پرائس مائنس سیلنگ پرائس اپون سیلنگ پرائس تو کوشٹ پرائس تھا ہمارا چار سو مائنس تین سو بیس اپون تین سو بیس تو یہ ہو جائے گا اسی باٹی تین سو بیس جیرو سے جیرو آٹ چوک باتیس ایک وٹا چار تو ایک وٹا چار کو ہم پچیس پرسینٹ لکھ سکتے ہیں یہ یہ آنسر ہے نیکسٹ کوسچن ہے یدی بارہ میجو کا کریم اولے کریم اولے مدد کوشٹ پرائس جو ہے بارہ اور سولہ میجو کے بھی کریم اولے جو سیلنگ پرائس ہے اس پی وہ ہے سولہ کے برابر ہے تو ہانی پرتیصت کیا ہے تو فارمولا وہی ہے لاپ اور ہانی پرتیصت کا ہانی پرتیصت برابر سی پی مائنس ایس پی اپون ایس پی تو سی پی کتنا ہے بارہ مائنس سولہ اپون سولہ تو یہ ہو جائے گا مائنس چار بٹے سولہ تو یہ ہو جائے گا چار سے کٹے گا چار بٹے ایک بٹا چار اور یہ مائنس میں تو ایک بٹا چار کو لکھتے ہیں پچیس پرسینٹ تو پچیس پرسینٹ آنی یہ یہ آنسر ہے ایک پھل بھی کریتا پانچ روپے کے تین کی در سے سنترے کھڑیتا ہے پانچ روپے کے تین کی در سے کھڑیتا ہے اور چار روپے کے دو کی در سے بیچتا ہے اس کا لاپ اور تیس پت کیا ہے اس طرح ہے کہ اس میں ٹرک ہے ایک اس کی ترشی کر کے گناہ کر لیں گے پہلے اس میں تو یہ ہو جائے گا تین چوک بارہ پھر اس کی اس میں گناہ کر لیں گے اس میں سے گٹا لیں گے یہ ہو جائے گا پانچ دنی دس اپن جو یہ بادوالا ہے اس سے نیچے بھاگ دے لیں گے تو آئے گا دو بٹا دس تو یہ گٹ جائے گا ایک بٹا پانچ تو ایک بٹا پانچ کو لکھتے ہیں پیس پرسینٹ یہی آنسر ہے نیکسٹ کوسچن ہے ایک ویقتی دس روپے کی گیارہ کی در سے پینسل خریدتا ہے تتہا انہیں گیارہ روپے کی دس کی در سے بیچتا ہے اس کا لا پرتیسط کیا ہے یہ دس روپے کی گیارہ کی در سے خریدتا ہے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا پہلے کوسچن میں جو دیا تھا اور گیارہ روپے کی دس کی در سے بیچتا ہے تو اس کا لا پرتیسط پھوزا تو وہی فارمولہ اس میں جو ٹرک بتائی تھی پہلے کوسچن میں وہ اس میں ہے پہلے جو نیچے دیا ہے اس کی پہلے اوپر والے میں کروس گنا کر لیتے ہیں یہ آ جائے گا گیارہ کی گیارہ میں گنا کریں گے ایک سو ایک کس مائنس اس کے اس میں گنا کر لیں گے یہ آ جائے گا سو اپون ہنٹرڈ تو یہ آ جائے گا اکیس بٹے سو تو اکیس بٹا سو تو اکیس بٹا سو کو لکھیں گے ہوں کیونکہ اس کی گناہ سو میں بھی ہوگی بٹا پانچ آیا پھر اس میں جیسے پہلے اس میں کر دیا تھا ایک بٹا پانچ برابر بیس پرسینٹ یہ ایسا کر رہا تھا یہ ایسے کر رہا تھا ہم نے ایک بٹا پانچ گناہ ہنڈرڈ یہ پانچ سے کٹے گا بیس بار تو اس طرح سے اس میں ہوگا تو ایک سو اکیس بٹے سو تو اس سے لکھ دیں گے اکیس پرسینٹ یہ ایسے آ جائے گا اکیس بٹا سو گناہ سو سو سے سو کٹے گا تو یہ اس کا آنسر ہو گیا نیچٹ کسٹن دیکھتے ہیں ایک ویکتی نے کچھ ایک روپے کے تین کی در سے تتہ اتنے ہی کے لئے ایک ویکتی نے کچھ کے لئے ہے یہ کچھ کے لئے ایک روپے کے تین کی در سے تتہ اتنے ہی ایک روپے کے دو کی در سے کھریتے ان سب پر بیس پرسینٹ لاب کمانے کے لئے انہیں کتنے روپے پرتی درجن کی در سے بیچے ایک روپے کے تین کی در سے خریدے تو سمجھ لیا کیونکہ درجن میں نکالنے ہیں 6 کے لئے کتنے خریدے گا دو روپے کے اور اتنے ہی کے لئے اس نے ایک روپے کے دو کی در سے خریدے تو 6 خریدنے کے لئے چھے کے لئے خریدنے کے لئے اسے خرچ کرنے پڑیں گے 3 روپے تو ٹوٹل 12 کے لئے ہو گئے ان کے پانچ روپے کے اب یہ کہہ رہا ہے تو بارہ کھیلے یا پانچ روپے کے ہو گئے بارہ کھیلے अब یہ پوچھ رہا ہے کہ اسے لاب کماڑنا ہے بیس پرسنٹ تو بیس پرسنٹ کو ایسے تو لکھتے ہیں بیس پرسنٹ براور ایک بٹا پانچ اور لاب ہے تو انسکوار میں جوڑ کے اوپر لکھتے ہیں چھ بٹا پانچ تو اس کیس میں گناہ کر دیں گے چھ بٹا پانچ تو پانچ سے پانچ کٹ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا چھے بٹے بارہ تو چھے روپے کے بارہ آئیں گے تو چھے روپے کے بارہ تو یہ اس میں کوششن میں پوچھا گیا تھا کہ ایک درجن جو ہے کتنے روپے کے آئیں گے تو ایک درجن میں بارہ ہوتے ہیں تو یہ چھے روپے کے آئیں گے یہ اس کا انصر ہے دوبارہ دیکھ لو ایک روپے کے تین خریدتا ہے تو چھے کتنے خریدتے گا دو روپے کے اور ایک روپے کے دو خریدتا ہے کچھ کے لئے اتنے کے لئے تو یہ چھے روپے کے چھے کے لئے تین روپے خریدے گا ٹوٹل بارہ کے لئے پانچ روپے خریدے تو ان میں لکھتے ہیں پانچ روپے کے بارہ کے لئے یہ اس کی ٹریک ہے اور لاب کمانے کے لئے کیا کرنا بیس پرسینٹ کو لکھتے ہیں ایک بٹا پانچ لاب ہے تو چھے بٹا پانچ انسکور میں جوڑے کے اوپر لکھ لیتے ہیں تو چھے روپے کے بارہ کی در سے بیچے گا next question ہے ایک پھل بھی کرے تھا کچھ سنترے پاندرہ روپے درجن کی در سے تدہ اتنے ہی دس روپے درجن کی در سے خریدتا ہے تو کچھ تو اس نے خریدے ہیں سمجھنے کے بات ہے ایک درجن خریدے ہیں کتنے ہی پاندرہ روپے پرتی درجن کی پرتی درجن ایک پاندرہ روپے خریدے اور اتنے ہی سنطرے یہ دس روپے کے درزن خریدتا ہے ملتب ایک درزن جو ہے دس روپے کے خریدتا ہے تو ٹوٹل جو ہے دو درزن کتنے خریدتے گا پچیس روپے کے ان سب کو چودہ روپے پر تی درزن کی در سے بیچ کر وی ساٹھ روپے لاپ کماتا ہے تو اسے کتنے سنطرے بیچنے پڑیں گے تو دو درزن پچیس کے ہوئے تو ایک درزن کتنے کے ہوئے تو پچیس بٹے دو ساڑھے بارہ لیکن یہ بولا کہ چودہ روپے درجن بیچتا ہے تو چودہ روپے درجن بیچتا ہے اور کھڑتا ہے بارہ روپے پچاس پیسے تو اسے کتنا پرتی درجن ڈیڑھ روپے کا لاب ہوتا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ساٹھ روپے کمانے کے لیے اسے کتنے سنترے بیچنے پڑیں گے تو ساٹھ روپے اور پرتی درجن یہ ڈیڑھ روپے بچاتا ہے تو ڈیڑھ سے باہ کر دیں گے 1.5 سے یہ دسم لاب یہ جیرو سے اٹ جائے گا تو پندرہ چوکہ ساٹھ تو چالیس اسے چالیس درجن بیچنے پڑیں گے تب وہ جو ہے نا ساٹھ روپے بچائے گا یہ اس کانسر ہے ایک ویکتی کچھ انڈے ایک روپے کی دو کے در سے کھڑتا ہے ایک روپے کے دو کھڑتا ہے اتنے ہی وہ دو روپے کی تین کی در سے کھڑتا ہے تو انہیں برابر کیسے کریں گے کہ ان کو چھے کر لیتے ہیں دیکھو ان چھے کریدنے کے لئے تین روپے کے چھے آ جائیں گے تین روپے کے چھے اور ادھر دو روپے کے تین کھڑتا ہے تو چار روپے کے آ جائیں گے چھے تو ٹوٹل اب دونوں کیا ہو جائیں گے دونوں کو جوڑ لیں گے تو سات روپے کے سات روپے کے وہ بارہ کی در سے کھڑتا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو تین روپے کے پانچ کی در سے بیچتا ہے تین روپے کے پانچ کی در سے بیچتا ہے تو اس کی لاپ کی طرح ملے گا اسے ہی پوچھ رہا ہے تو یہ میں نے پہلے بھی بتا ہی تھی اس میں کیا کرتے ہیں نیچے والے کی اس میں پروس گناہ کر لیتے ہیں پہلے اوپر والے میں تو یہ ہو جائے گی چوبیس اب اس کی گناہ اس میں کر لیں گے یہ ہو جائے گا مائنس پہتیس اپون پہتیس تو یہ آ جائے گا تین کے چھین کی در سے بیچتا ہے یہ اس میں بارت یہ یہ چھتیس ہو جائے گا چھتیس مائنس پہتیس بٹے پہتیس تو اس کی تین کی بارت میں گناہ کرنے کے تو چھتیس آ جائے گا یہ ہو جائے گا ایک بٹا پہتیس تو ایک بٹا پہتیس پرسینٹ کا لاپ کماتا ہے اسے پرسنٹیج صحیح نکالنے کے لئے کیا کریں گے اس میں سو کی گناہ کر دیں گے تو سو بٹے پہتیس اب یہ پاس سے سات بر کٹے گا اور یہ پاس سے بیس بر کٹے گا تو بیس بٹے سات کو کیا لکھیں گے سات سے کریں گے سات دونی چودہ چھین بچیں گے بٹے سات پرسینٹ یہی آنسر ہے اس کا دوبارہ دیکھ لو ایک روپے کے دو خریدتا ہے اور دو روپے کے تین خریدتا ہے تو برابر کرنے یہ دونوں برابر خریدتا ہے تو تین روپے کے چھین خریدے لیے اور چار روپے کے چھین خریدے کیونکہ برابر برابر بارتی چھتیس پھر اس کی اوپر کی پہلے والی کونہ نیچے والے میں کر لیں گے تو آجائے گا پہتیس بٹے پہتیس تو کیلکولیشن کرنے کے بعد آجائے گا دو سائی چھے بٹا سات